پاکستان کے اور سے بار بار سیچ فائر وائلیشن کی جا رہی ہے کبھی پاکستان قضبہ گرنے سیکٹروں میں اپنا نشانہ بناتا ہے کبھی دگوار سیکٹروں اور بیتی رات پاکستان نے کھڑی کر مارا سیکٹروں میں فائرنگ کی اس فائرنگ میں ایک ہی پریوار کے تین لوگ مارے گئے اس پر لوگوں نے روش پر کٹ کرتے ہوئے کہا بھارہ سرکار کو پاکستان کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے تاکہ پاکستان ایسے ناپاک خرکتیں نہ کرے بار یا تو ایک ہی بار کر دو رار پار تو یا تو اس فائرنگ کو بند کرو یہ سلسلہ ہے مرتے ہم بارڈر کے لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ سرزمین اپنے ہندوستان کے اپنے تھام کے رکھی ہے اور ہم اس زمین سے سارے ہمارے مارکے تب ہی ہم جمین کو چھوڑنے والی نہیں ہیں سرزمین اپنے کو ہم نے ہمیشہ وطن کی حفاظت کی اور درتے کی حفاظت کی اور آج بھی ہم مرتے مرتے بھی حفاظت کر رہے ہیں مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے افسوس سے کہ اگر کوئی بارڈر کے لوگوں کو بینیفٹ کی بات آتی ہے تو وہ ڈلی میں یا جمعوں میں یا رجوری میں یا کئی پیچھے سیٹیو میں وہ ختم ہو جاتی ہے بارڈر میں کوئی چیز پہنچتی نہیں لیسا ہمارا اچھا ہے ایس ایس بیسا ہمارا اچھا ہے ہم نے کئی بار رکواسٹ کی ان کو کہ سر ایک گائیڈ لینڈ جو ایسے ایلو سی سے شروع کرو آپ اس ہر گھر کو اس کھڑی کرمارے دونوں پہ چاہتوں کو کوئی گھر ایسا نہیں اس کو مورچے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایلو سی بارڈر ہے فیر کی زد میں ہے رنچ میں ایک دم رنچ میں اسی گھر کی جو رفیق آجی آج شہد ہو گیا اس کی بیوی آج سے میرے خیال قبل دس پندرہ سال پہلے اسی جگہ پر گولہ پاکستان کا گرا تو مرگید چاری اور ہمارے گورنمنٹ کم سے کم میرے حساب سے اس وقت مجھے پورا ڈیٹیل نہیں ہے تو بیس تیس آدمی جو گولی سے اور گولہ سے مر چکے ہیں اور کوئی آدھے آدھے لوگ پڑے ہوئے ہیں لنگڑے ہمارے جب رلیف کی باری آتی ہے تو ایک لاکھر بیادے کے ہمیں گورنمنٹ کہتے ہیں جی وہ گورنمنٹ اتنا دے رہی تھی تو صرف ہم افسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے افسر کل آ جائیں گے کل سارے رات کو یہاں پلیس کا ایس اچھو پہنچا یہاں ہمارا چوکی افسر پہنچا یہاں ڈی ایس بھی پہنچا اور ڈی آئی جی صاحب کے مشکور ہیں انہوں نے جمعوں سے ہمیں دو تین بار پھون کیا کہ میں نے سن لیا اور میں نے ساری ٹیم بھیج دیا ابھی دس بجے سے ویٹ کر کر ابھی ڈاکٹر ایک بازی ابھی جا رہے ہیں تو میں نے گزارش کی تھی جی صاحب کو کہ آپ ڈاکٹر کو بھیج دے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل آن لائن ہندوستان نیوز کو سبسکرائب کریں تھنے بات